اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو میر چینل میں ہوں نوان احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو انسائٹس جو پاکستان کا سب سے سستی گاڑی بھی کہا جاتا ہے یہ پرنس پرل ہے اس کا ریو کریں گے اس کے اندر جو فیچر آتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی کیٹیگری میں اور کون کون سی گھڑی ہیں وہ سب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت پولے گا چینل سٹارٹ کرتے ہیں ریو کو اگر فرنٹ پیس کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ دکھاتا چلیں تو کافی میسیف سائ جو ملتی ہیں ہیلو جن بلپ کا یوز کرتے ہوئے اس میں فرنٹ پر ہیڈ لائٹ دی جاتی ہے اور انڈیگیٹر کا یوز کیا گیا نیچے اگر آپ کو دکھاتا چلوں تو ہمیں یالو بیم کے ساتھ اس میں فرنٹ پیس بھی دیا جاتے ہیں فرنٹ پیس کی جو گریل ہے وہ بھی ایک بہت چھوٹی سی گریل ہے جس کو پر روڈ پرنس کا جو ہے لیبل دیا گیا ہے نیچے جو ایر انٹیک ایوینڈ ہے وہ بھی کافی میسیف ہے اوبرال اگر آپ کو میں فرنٹ سے گاڑی د دکھاؤں تو کمپیکٹ کار ہے اس میں نو ڈاؤٹ لیکن اس میں فرنٹ پر فیچر سارے موجود ہیں ٹائر اس کو پر بات کر لی جائے تو اس کے اندر کافی چھوٹا ٹائر دیا گیا ہے لیکن اس کے اندر الائر ایر ایم کی آپشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹائر کی اگر آپ کو میں پیٹرن وگرہ دکھاتا چلوں گریپ وگرہ بھی اوبرال ٹھیک ہے نیچے سسپنشن بھی اس میں بہتر دی گئی ہے لیکن جو ٹائر کا سائز ہے وہ کافی چھوٹا سائیڈ لوک کے بارے میں آپ کو میں دکھاتا چلوں تو اوبرال اس کے سائیڈ لوک بلکل سیمپل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بہت زیادہ ہارڈ کریکٹر لائنس نہیں دی گئی ٹائر کا ہم آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین میں اس کے ساتھ ساتھ جو سائیڈ میرر ہے اس کے اندر بھی ہمیں ایلی ڈی بلپ کا یوز کرتے ہوئے ٹین سگنلز دیکھنے کے ملتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈور ہینڈلز ہیں وہ بھی ہمیں اس میں جس طرح کے بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں اس طرح کے ڈیزائن میں دیا گیا جس طرح ہم ایران کے ڈور ہینڈلز ہیں اس طرح کی اس میں نہیں دیا گیا اس کے علاوہ ڈور ہینڈلز بھی باڈی کلر میں دیکھنے کے ملتے ہیں اوبرال اس کی سائیڈ لائننگ بغیرہ بہترین ہے لیکن فنچنگ کے بارے میں بکاؤں گا کہ فنچنگ تھوڑی سی اس کی رف ہے فنچنگ بہت اچھی نہیں کی گئی لیکن گرونڈ کلیرز کے بارے میں بات کر لی جائے تو وہ بھی کافی بہتر ہے بیک سیڈز ا اگر میں اس کی گاڑی کے آپ کو لکھ دکھاتا چلوں تو اوپر ہمیں بریک لمس دیکھنا کو ملتے ہیں اس کے علاوہ کسی کے سپوائلر وغیر ایڈیشنل فیچر اس میں نہیں ہے جو بیک لائٹ ہے اس کے اندر ہمیں ایلی لی بلک کا یوز کرتے ہوئے کمپنی بیک لائٹ دیتی ہے نیچے ہمیں ریفلیکٹرز بھی اس گاڑی کے اندر دیکھنے کے موجود رہے ہیں بیک میرے بیک کیمرا اور اس طرح کا وائپر وغیرہ اس میں موجود نہیں ہے بیک بلکل اس کی سیمپل سی ہے مجھے پرسلی گاڑی انٹیریر سے اچھی لگی ہے بیک سے نیچے لگی تو انٹیریر کے بارے میں بات کرتا چلیں تو سب سے پہلے میں اس کا جو سائٹ کا دور ہے وہ دکھاتا چلوں تو اس کے اندر کوئی جو قوالٹی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے اس نے کی سیمپل اس میں پلاسٹک کا یوز کیا گیا وہ بہت رف طریقے کا پلاسٹک ہے اس کے علاوہ جو دور اپنا ہے وہ کروم میں دیکھنے کی ملتا ہے یہ ہے کہ انہوں نے پلاسٹک شیٹ ایڈ کی ہے اس کے نیچے ہمیں کنٹرول دیک دیکھنے کے ملتے ہیں کنٹرول اگر آپ کو میں دکھاتا چلوں تو پاور ونڈو کے کنٹرول ہیں لاغ انلاکڈ ڈورس کے اوپشن ملتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی یہاں پہ ایک پلاسٹک شیٹ یوز کی گئی ہے نیچے ہمیں سپیکر دیکھنے کے مل رہا ہے سپیکر بھی بس سیمپل ہے کوئی بہت آؤٹسٹیننگ سپیکر نہیں ہے اس کے علاوہ سیٹ کی بات کرتا چلوں تو سیڈ اس میں ایک بہت ہی انکمفیٹیبل سیٹ ہے اگر ہم اس کا آپ کو بیٹھ کے بھی دک ہا سکتا تو میں آپ کو بتاتا لیکن اس میں سیٹ کے ڈیسمنٹ وغیرہ بھی دی گئی ہے اس کے اندر کسی قسم کی لیدر وغیرہ سیٹ نہیں یوز کی کی سیمپل فیبرک کی سیٹ ہے اور سیٹ کی جو کپڑا وغیرہ وہ اچھا ہے لیکن اس کی سیٹ کی جو کشننگ وغیرہ پوسچر وہ اچھا نہیں ہے اس کے علاوہ ہینڈل کا آپ کو میں دکھاتا چلوں تو ہینڈل بھی کافی اس کا اوپر ہے اس کے اوپر سارا پلاسٹک کا یوز کیا گیا ہے اس میں نیچے پرنس کا لیبل دیکھ بھی دکھاتا لیکن اس کے اندر سیمپل میٹر آتا ہے کسی قسم کا ڈیجیٹل میٹر وغیرہ اس میں موجود نہیں ہے انفرٹیمنٹ سسٹم کی سکرین دیکھنے کو مل رہی ہے اس گاڑی کے اندر ہمیں اوپر سارا پلاسٹک کا یوز کیا گیا ہے یہاں پر تھوڑی سے ہمیں سپیس بھی دیکھنے کو ملتی ہے اوپر بھی اگر آپ کو میں دکھاتا چلوں تو اوپر سارا پلاسٹک ہے کسی قسم کی لیدر وغیرہ کی فیلے اس گاڑی میں دیکھنے کو نہیں ملتی جیسے کہ دیکھنے میں تو ہی لگتا ہے کہ بہت آسٹرنگ ہے لیکن نارمل اس کے اندر میٹریل یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ کلائمٹ کنٹرول بھی دیا گیا ہے گیس کا اگر آپ کو بتاتا چلوں تو مینول ٹرانسمیشن میں گاڑی آتی ہے اس کے اندر ٹوٹل چار گیرز ہیں اس کے علاوہ چارجنگ سوکٹ بھی ہمیں گاڑی میں دیکھنے کو ملتی ہے ہینڈ بریک بھی اس گاڑی کے اندر اویلیبل ہے اس کے علاوہ کسی قسم کا سینٹر کنسول دیکھنے میں نہیں ملتا ڈیش بورٹ کا اگر آپ کو میں دکھاتے چلوں تو اس کے اندر ڈیش بورٹ آویلیبل نہیں ہے تھوڑی سپیس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہو پر ہمیں بیک میرر بھی دیکھنے کو ملتے ہو رہا لائٹ کے آپشن بھی اس گاڑی کے اندر اویلیبل ہے اس کے علاوہ ہمیں سین وائزر میں وینٹی میرر بھی دیکھنے کی ملتا ہے یہ ایک اچھی آپشن ہے جو اس گاڑی کے اندر موجود اس کی میں تعریف ضرور کروں گا اس کے علاوہ میں آپ کو سٹرنگ بار کا بتاتے چلوں ہوں تو وہ تھوڑا سا ہائٹریڈ ہے اگر آپ کو بیٹھ کے گاڑی چلانے پڑے گا تو گاڑی کا وارنٹ وغیر آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا بیک دور کا اگر آپ کو میں دکھاتے چلوں تو بیک دور میں بھی سیم کالٹی یوز کی گئی ہے سیم پلاسٹک یوز کیا گیا ہے سیلور اور بلیک اور وائٹ کے کمبینیشن میں پلاسٹک ہے اس کے علاوہ آٹو میرر جو آٹو وینڈو کا کنرول پاور وینڈو جن سے کہتے ہیں وہ بیک میں بھی ہمیں دیکھنے کے ملتی ہے اس کے عل میں اگر بات کرتا چلوں تو بیک سیٹ پہ انٹری ریکزٹ دیکھ لیتی ہیں انٹری میں اس گاڑی کے اندر ہو گیا ہوں انٹر لیکن جو لگ روم ہے اس گاڑی کا وہ بہت زیادہ کمپیکٹ ہے میں نے فرنٹ سیٹ کو اپنے ہائٹ کے حساب سے ڈجیسٹ کیا بھی وہ پراپر اس میں بھی میں تنگ تھا لیکن پیچھے تو بہت زیادہ کمپیکٹ ہو گیا ہے میرے ساتھ صرف ایک بندہ اور بیٹھ سکتا ہے یعنی پیچھے دو بندوں کے لیے گاڑی ہے چار بندے ٹوٹل اس گا اگر آپ کو دکھاتا چلیں تو ٹرنک بھی اس کے اندر چھوٹا سا کیونکہ اس کے اندر ایکسٹر ٹائر دیا گیا ہے تو اس کے بجے سے ٹرنک بھی بہت چھوٹا ہے اس کے علاوہ ڈیوائیڈر بھی ہمیں دیکھنے کے ملتا ہے سپیر ٹائر کی وجہ سے اس کے ٹرنک میں ہمیں بہت چھوٹی سپیس دیکھنے کے ملتی ہے تو یہ تھی اس کا ٹرنک اگر اس کو بند کر لو تو اس پر بھی اگر آپ کو میں دکھاؤں تو بہت زیادہ زور مجھے لگانا پڑا ہے بہت وہ 800 سیسیز کا انجن ہے جو کہ اس کی ٹاپ سپیڈ 110 کلومیٹر پر آ رہا ہے تو میرے خیال سے اگر اس گاڑی کو کمپیر کیا جائے سزوکی میران کے ساتھ تو دیکھنے میں تو یہ گاڑی بہتر لگتی ہے لیکن میں اس کو سزوکی میران سے پیچھے ہی رکھوں گا اور اس کی پرائس کے بارے میں بات کر لی جائے تو اس گاڑی کی جو ہمیں پرائس کمپنی دے رہی ہے وہ 20 لاکھ روپے اس گاڑی کی پرائس ہے میرے خیال سے یہ گاڑی 20 لاکھ روپے برت نہیں کرتی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرتی ہے تو کمنٹ سکتے میں لازمی بتائیے گا مگر میرے خیال سے اس گاڑی کی 20 لاکھ برت بلکل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو ریویو کیسے لگا آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی وی ویٹفیکیشن مل سکے اس کے علاوہ دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ